موسیقی کوکنگ ویڈ بینہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے افغانی نان اس کے لئے میں نے تین کپ میدہ لے لیا ہے ایک چمچ ایسٹ تین سے چار چمچ کوفن آئل ایک کپ گرم پانی اور اس کے ساتھ ہم لیے میں نے چینی لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ نمک لیا ہے تل لیا ہے سفید والے اور کلونجی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ہم ایک بال میں میں نے ایسٹ کو ڈال لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہم ایک کپ گرم پانی مجھے چاہیے کرسپی اگر آپ کو سوفٹ نان چاہیے تو آپ پانی کا استعمال کم کریں گے اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں گے یہ ایک سمپل سی ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں اگر آپ نے سوفٹ بنانے ہیں تو دودھ زیادہ ایڈ کریں اور پانی کم ایڈ کریں مجھے ایک کرسپی پسند ہے اس لئے میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے زیادہ چلی جی اب اس کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ڈھاپ کر رکھ دینا ہے پانی میں ملٹ ہو گئے پانی میں ملٹ ہو گئے اب اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور ایک عدد بڑا بول لینا ہے کیونکہ اس میں ہم نے پورا آٹھا گھونا ہے اس لئے بول تھوڑا بڑا ہونا چاہیے چلی جی اب اس میں ہم ڈالیں گے تین کپ میدہ میں لے کے آتے ہوں میدہ ٹین کپ میدہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چینی اور نمک ایک مزے کی بات میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ ایسٹ کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں نہیں ڈالیں نمک اور چینی ورنہ وہ اچھی طرح سے پھولے گی نہیں آٹھا جو ہے وہ سی طرح پھولتا نہیں ہے آپ نے اس کے اندر ملانا ہے اس کو چلی جی یہ ہو گیا نمک اور چینی میں نے ڈال دی اس میں اب ہم اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں نمک چینی اور میدے کو میں نے آپس میں مکس کر لیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایسٹ جسے میں نے پانی میں ملایا ہوا تھا پہلے سے اسے اچھی طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ملاتے جائیں اصل میں آٹھا تو ہاتھ سے ہی گھندا جاتا ہے لیکن چلیں شروع میں ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں جو چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی جائے گھنڈی جائے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت زبردست ہوتا ہے چلیں اب اس کو ہم نے ملا لینا ہے ایسے اور صرف تین چار چیزیں ہی میں نے اس میں ڈالی ہیں چینی، نمک، میدہ اور ایسٹ اب مجھے کیونکہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوف نان چاہیے تھا تو اس لئے میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا ہے اگر آپ نے نرم لینا ہے تو آپ نے یہاں پر بھی ایسٹ میں چار سے پانچ چمچ پانی ڈالنے ہیں صرف سارا دودھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے؟ اب میں نے آدھ سے زیادہ تووٹا میرا لیکوٹ فارم میں آ چکے ہیں اب اس کو پرپر گھوننے کے لئے میں نے ایک کپ دودھ لے لی ہے اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کروں گی دودھ اور اس کی ڈوہ کی شکل میں اس کو ہم لے آئیں گے میں دیکھو پہلے ایک کپ پانی ڈیسٹ میں ملایا ہوا تھا تو اس لئے پہلے اسے اچھی طرح سے ملا لیں ادر وائس یہ لیپٹ زیادہ ہو جاتا ہے اب اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا اور اسے دھون لے گا ہاتھوں کو تھوڑا چپ کے گاہ پر نو ٹینشن نو ایشو کیونکہ یہ تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے دو ریڈی ہونے کے بعد پھر یہ نہیں چپکتی پہلے کی مہدا ہوتا ہے اس لئے یہ اسی طرح سے ہی بنے گا اب آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا میں نے دیکھیں دودھ ڈالا ہے دو دفعہ اور پہلے اسے اچھی طرح سے میں کر کے دیکھ لوں گی زیادہ لیکوڑی بھی نہ ہو جائے اب یہ دیکھیں تقریباً ہو گیا تھوڑا سا اور ہم اسے اور دودھ ڈالیں گے تو یہ والی شکل بن جائے گی یہ تھوڑا تھوڑا یہ ہونا چاہیے زیادہ نرم کیونکہ اس نے پھول نہ ہے آپ نے اس کو ہار نہیں رکھنا اب ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے آئل یہ میرے ہاتھوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے اس کو کتنا نرم رکھا ہے دوسری طرف بھی ہم نے آئل لگا دینا ہے اچھی طرح سے چار سے پانچ چمچ آئل جو ویسے تو تین سے چار چمچ بھی آئل پورا آ جائے گا اگر تھوڑا سا زیادہ آپ نے لگانا چاہتے ہیں تو آپ چار سے پانچ چمچ رکھ لیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ کتنی یہ کانٹی میں ہے یہ اس سے ڈبل ہو جائے گا جب یہ ڈبل ہو جائے گی تو دو ہماری نان بنانے کے لیے ریڈی ہو جائے گی بہت ہی سمپل اور آسان اور مزے کی تیسٹی ریسپی ہے اسے آپ نے ضرور چائے کرنا ہے آپ اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے بہت گرمی کے دنے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ پھول جائے گا خود سے یہ ڈبل ہو جائے گا ایک گھنٹے کے لیے اسے ڈبل ہو جائے گا جو ہماری ریڈی ہو گئی ہے الحمدللہ آپ اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اپنی جو میں نے اس کی ایک کانٹری بنائی تھی یہ اس سے ڈبل پھول چکا ہے اب آئل لگائیں گے ہاتھ کو اور اس کے بعد اس کو ایسے اتار لیں گے یہ دیکھ لیں یہ بول بھی آرام سے ساف ہو جائے گا ساری جو ہے نا یہ اتر جائے یہ یہ سافٹ بلکل نمارا ایک تیار ہو چکا ہے میدہ جو نان بنانے کے لیے ریالی ہے اتنی تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور کوئی چیز اس میں مس نہیں ہوتی یہ دیکھ لیں آپ میری ویڈیو میں آپ لوگوں کو بلکل پروپر اس میں نظر آئے گا کہ میں نے کس طریقے سے اس کو تیار کیا ہے یہ رکھیں اچھی طرح سے اس کو کر گیا میں نے اب سائٹ پر رکھتی ہے اب ہم لے رہے ہیں ایک ڈیش اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سوکھا میدہ ایک دو چمچ جو ہے وہ میدہ اس کے اوپر اس میں یوز ہوگا زیادہ سے زیادہ اب اس کے اندر آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کے ساتھ ایسے اور مزید گوند لیں تاکہ یہ ڈو بلکل ریڈی ہو جائے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ نان افغانی نان یا آپ اس کو ساتھ میں بریڈ بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی آپ یہ مزے کی مزے کی دیش ہے بہت ہی زبردست چاہے اسے آپ نہاری کے ساتھ کھائیں بکرہی کیونکہ قریب ہے تو اس کے لیے آپ کے زیادہ تر ڈیشز جو ہیں سائی وہ گوشت کی بنیں گی اور یہ نان ان کے ساتھ بہت بہت مزے کے لگتے ہیں چاہے آپ نہاری کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اسے وہ نمک والے گوشت کے ساتھ کھائیں روش کے ساتھ کھائیں آپ کسی مٹن کنہ کے ساتھ کھائیں آپ کسی بھی ڈش کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں بہت بہت مزے کے لگتے ہیں اور بنانے میں اتنے ہی آسان ہے بس تھوڑا سا دو بنانے میں ٹائم لگتا ہے چلیں اب اس کو میں نے ہاف ہاف کر لیا ہے کیونکہ نان کا سائز بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کے ہم دو پیڑے بنائیں گے دو پیڑے بنا کے اسے آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں یہ ایک میرا بن چکا ہے اور دوسرا میں یہ دیکھیں بنا رہے ہیں دو پیڑے جناب جی میں نے بنا لیا ہے اور ان کو سائٹ پر کر لینا ہے اون کے ڈش ہے اچھا یہ آپ پتیلے میں بنائیں گے تو پتیلے میں بھی بن جائے گا میرے پاس بیکنگ اون ہے تو اس کے اندر جو میں نے ڈش ہوتی ہے وہ لے لیے اور اس کو میں اب برش کے ساتھ جو ہے آئل لگا رہی ہوں اچھے طرح سے آپ نے اس کو آئل لگا لینا ہے چاروں طرف کیا جی گلی نہیں ہونی چاہیے ڈش اگر ڈش گلی ہوگی تو نان اس کے ساتھ چپک جائے گا اب آئل لگا کر میں اس کو رکھ رہی ہوں ڈش کو آئل لگا کر رکھتی ہے پین میں ہم ڈالیں گے ایک کب پانی اور فلیم کو زیادہ تیز نہیں کرنا بلکل ہلکی سے ہونی چاہیے اب اس میں ڈال دیں گے ہم دو چمچ میدہ ایک چمچ اور اس کے ساتھ جناب یہ ہو گیا دو دو چمچ میدہ ڈال کے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ہی آپ نے اچھی طرح سے ملا لینا ہے آنچ بلکل ہلکی ہونے چاہیے ورنہ یہ سارا کا سارا میدہ کہنا وہ اس کے لمس بن جائیں گے اور یہ چپک جائے گا ہلکی آنچ کے اوپر اسے اچھی طرح سے پانی میں ملا لیں گے ایسے اب اس کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے آپس میں اس کے گھوٹلیاں سے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ پک بھی جائے جیسے ہی یہ اس کا یہ ہیٹ اس کو لگتی جائے گی یہ جو ہے نا وہ ٹھک فارم میں آتا جائے گا دیکھیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے ملا لینا ہے تھوڑا سا سکون والا کام ہے آہستہ آہستہ ہوگا بٹس جو ہے وہ بہت 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 ہی تیزتے بنتے ہیں چائے کے ساتھ بھی کھائیں گے دو بھی بہت مزے کے لگیں گے اس کو یہ دیکھیں اب یہ ٹھک ہو گیا یہ ہوتا جا رہا ہے دیکھ فریم آہستہ ہی رکھنی ہے ٹیز پہ نہیں ہی اس کو ہم نے کرنا اسے ملا لیں گے ایسا ایسا یہ دیکھیں یہ میں بھی آپ کو اوپر وہ کھا کے بھی دکھاتے ہوں یہ جو ہے میرا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہ ٹھک ہو گیا اب اتنا اس نے نہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے اور بہت نہ ہی یہ پتلا ہونا چاہیے یہ میڈیم ہونا چاہیے بس یہ ہاتھوں کے لگ جائے اور نان کے اوپر لگ جائے یہ اب ریڈی ہو گیا میرا یہ دیکھیں بلکل یہ ریڈی ہو گیا میدہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اب لے لی ہے ایک جیز وہی اون والی جیز جس کو میں نے آئل لگایا تھا اس میں رکھا ہے پیڑا اور اوپر سے ہلکا سا آئل میں نے لگا لیا تاکہ یہ ہاتھوں کو نہ چھپ گئے اب ہاتھوں کے ساتھ اس کو دبا دبا کر آپ نے پوری ڈس کے اندر پوری ڈس کے اندر اس کو آپ نے ایسے ہی پھیلا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھوں کے ساتھ اچھا ایک بات اور یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ جو اس کی مٹائی ہے نا جو میں اس کو پھیلا رہی ہوں یہ ایکول ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوگا کہیں سے پتلا ہوگا کہیں سے مٹا ہوگا جہاں سے پتلا ہوگا جانا پھر وہ بلکل ہی کرسپی سا پاپڑ سا بن جائے گا آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو برابر ہی چاروں طرف سے رکھنا ہے جیسے آپ کا پراتھا ہوتا ہے نا چاروں طرف سے ایکول بیسے ہی یہ ہوگا یہ کہیں سے پتلا اور موٹا نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور نہ ہی موٹا ہے اب ہاتھوں کو وہ جو میں نے میدہ تیار کیا ہے وہ لگائیں گے اور اسے انگلیوں کے ساتھ اس میں ایسے دباتے جائیں گے یہ میں قریب کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے اس کو لگا لیا یہ میں آپ کو قریب سے کر کے دکھاتی ہوں میں دیکھوں میں نے دوسری طرف رکھ لیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آئے ایسے آپ نے اس کو اس میں لائنس لگا لینی کلانجی اور تیسٹ کے مطابق مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے زیادہ مقدار میں لگی بھی مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے نان کے ساتھ اور تل ڈال دیا میں نے کلانجی اور تل ڈال دیا میں نے کلانجی اور تل کلانجی کلانجی کیلی ڈالنی ہے تو اکیلی ڈالنے بڈ تل جو ہے وہ بھی بہت موزے کا ٹیسٹ لاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگ گیا ریڈی ہو گیا یہ ٹو ہنڈر ڈگری پر میں نے پری ہٹ کر لیا اب اس میں ہم نان رکھ دیں گے اپنا پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو دیکھ لینا ہے اوپر نیچے سے ہیٹ اس کو براپر لگ رہے ہیں ہنڈرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلانجی ہے زبردست نان ہمارا بہت مزیکی سمیل آ رہی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی جو ہے دیکھنے میں بھی زبردست تیار ہوا ہے اب نکالتے ہیں اسے نان کو نکالتے ہیں اور رکھتے ہیں میرے پاس ایک پیارا سا خوبصورت سا وہ پچابی میں بولتے ہیں ایک اچھا بابو ہے اور میں نے وہ نکالا ہے سپیشل اس نان کے لیے یہ دیکھیں اب یہ اس میں رکھتی ہے زبردست سمیل آ رہی ہے بہت ہی مزیکی اچھی سمیل ہے تل کر رہا ہے کہ میں اسے ابھی ٹیسٹ کروں با ہم دوسرا بھی بنائیں گے اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے ایک نان ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہ دوسرا تیار کر رہی ہوں اور وہی جو پین میں میں نے بیٹر بنایا تھا اس کے ساتھ آپ نے اسے اچھی طرح سے ایسے انگریوں کے ساتھ آپ نے یہ لائنگز بنا لینے ہیں ٹھیک اچھی اب آپ نے اچھا طرح سے ان کو دبا کے بنانا ہے اتنا بھی نہیں دبانا کہ اس میں ہول ہو جائے بس یہ اچھی طرح سے یہ شیپ آ جائے ٹھیک اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے کلونجی اور تل یہ کلونجی اور تل ہمارا یہ نان جو ہے آپ نے دیکھا ہو گا کہ بزار جو نان ملتے ہیں ان کے بھی لگے ہوتے ہیں تیسٹ یہ بہت اچھا کرتے ہیں بہرحال یہ نان جو ہیں یہ بزار سے تو سو گناہ بہتر ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اسے اچھی چیز نہیں م Companies ہمارا بے جو آپ کی بزار میں پتنی کیسے بنتیں ہیں국 Culture بائی لینے آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہیلدی کھانا کھائیں تو آپ لوگ یہ نان گھر میں ready کر لے گئی پہلے بھی میں نے ایسی کیا تھا اب دوسری بار بھی میں اس کے اوپر آئل لگا رہا ہوں اب اسے ہم دیکھ کرتے ہیں دونوں نال میرے ریڈی ہو سکے ہیں بہت خوبصورت ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست اوپر سے کرسپی اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو بہت بہت مزے کی سمیل آ رہی ہے مزل کر رہا ہے میں ان کو ابھی تیس کرلو بٹ ایسا نہیں ہے میں نے آپ کو اچھی طرح سے دکھانا بھی تو ہے نا کہ یہ کیسے بنی ہے اس لئے پہلے میں آپ اس کو دکھاتی ہوں پھر ہم ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں ٹائم آ گیا ہے نان کو ٹیسٹ کرنے کا اب میں آپ کو کھا کر بتاتی ہوں کہ یہ کھانے میں کیسے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی یہ تیسٹی زبردست اندر سے سوفٹ آپ نے دیکھا ہے میں نے کیسے اس کو توڑا ہے اور یہ کتنے اندر سے سوفٹ ہیں اوپر سے کرسپی ہیں آج میں نے مٹن بنایا تھا اور ساتھ سیلڈ ہے تو مٹن کے ساتھ میں اسے تیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ آگ کھانے میں کیسے ہیں بہت ہی مزیدار ہیں زبردست زبردست کھانا جی ہے آپ سب کے لئے تیار بہت ہی مزے کے سوفٹ اور کرسپی افغانی نان ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ نے عید پر یہ جش بنانی ہے اور میرے بتانے ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتائیں مشہ کی طرح میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور اور پلیس 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 سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب کے لئے بہت سی دعائیں ہیں اللہ پاک سب کو اپنے فضو امان میں رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی